لیکن ایک جماعت بچی رہے گی وہ ہے مومنوں کی جماعت اللہ پوچھے گا یہاں کیوں کھڑے ہو ہم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرتے تھے دنیا میں جس اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بغیر اسے دیکھے اس پر ایمان لائے اور بغیر اسے دیکھے ہم بہت ڈرتے تھے اس سے فرشتے نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے معبود کے پیچھے کھڑے ہو جائیں ہم اپنے اللہ کے انتظار میں ہیں جس اللہ کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دلی مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو پچھلے کئی رمضانوں کی طرح اس رمضان کو بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہم ویسے مسلمان نہ بنیں کہ چار دن آئے تراوی پڑے مزید آباد کرے اور چھوڑ دیے بلکہ مکمل رمضان کے ماہ سے تراوی روزے عبادت الہیہ فرائض کی پابندی خوران کی تلاوت صبح شام کے اذکار رمضان کی تمام عبادتوں سے دلچسپی کے ساتھ فیض یاب ہونے کہ اللہ بھی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس سال دو ہزار چوبیس کو آپ لوگوں کے سامنے خوران مجید کی تفسیری خلاصہ پیش کرنے کا موقع انعائد کیا اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی دلچسپی اور دل کی محبتوں کے ساتھ مجھے دعوت دے کر بلایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو خبول فرمائے اور خوران مجید سے ہم کو بھرپور استفادہ کرنے اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامع پہنانے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے آج چاند بعض مخامات پر نظر آیا ہے الحمدللہ جس کی بنا آج ہم پہلی ترہوے ادا کیے ہیں سعودی عرب میں آج پہلا روزہ ہو چکا ہے اور ہماری پہلی ترہوی انشاءاللہ آج پہلی سہری ہوگی کل سے ہمارا پہلا روزہ ہوگا ہم دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے جو روزہ رکھنے کی امید رکھتے ہیں اللہ ان کے اندر ہمت و طاقت صحت و آفیت اللہ عطا فرمائے اور اس ماہ کے جو عبادات اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اسے کماحقہو ادا کرنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے آج میں آپ کے سامنے اس پہلے پارے کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے خفیہ دعوتی مشن کے وقت اس کو نازل کیا اللہ کے نبی جامع ترمیزی کی حدیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ذکر کرتے ہیں مجھے ایک ایسی سورت اللہ نے دیا ہے اس جیسی سورت نہ تورات نہ انجیل نہ زبور نہ فرقان میں اللہ نے دیا اللہ تعالی نے وہ سورت سورہ فاتحہ ہے جو مجھے اللہ نے عطا کیا قرآن مجید سورہ الحجر کے اسی پر سات نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اے نبی سات آیتوں والی ایک سورت ہم نے آپ کو دی ہے جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہے اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا وہ سبعہ مسانی سے مراد ہمارے نبی کہتے ہیں ام القرآن ہی السبعہ مسانی والقرآن العظیم قرآن عظیم میں سبعہ مسانی جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ ام القرآن ہے یعنی سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں ان ناموں میں ایک نام سورہ اس کا نماز بھی ہے اور اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے اگر کوئی شخص فرض نمازوں میں چاہے وہ سری ہو یا جہری چاہے وہ تنہا پڑھے یا امام کے پیچھے باجمار ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے اگر کوئی شخص اس سورت کو نہیں پڑھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ امام کی تلاوت امام کی قرات ہمارے لئے کافی ہے تو یقیناً اس کی نماز ناقص ہے کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ جس نے نماز ادا کی لیکن اس نے اپنی نماز میں سور فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اللہ کے نبی نے فرمایا فہی اقیداج اس کی نماز ناقص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے رہے تو اسے چاہیے کہ دل میں پڑھے جیسے جیسے امام پڑھتا ہے جہری نمازوں میں دل میں پڑھے سری نمازوں میں امام کے پیچھے ضرور پڑھیں کیونکہ اس آدمی کی نماز مکمل نہیں جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس صورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے مشہور واقعہ بخاری کا چند صحابہ راستے میں جا رہے تھے بھوک لگی کھانا مانگا بستی والوں نے کھانا نہیں دیا اس خبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا خبیلے والے دوڑے دوڑے آئے بولے بچھو کے زہر اتارنے کا دم آپ جانتے ہاں جانتے صحابی رسول گئے ان کو سورہ فاتحہ تین بار پڑھ کر دم کرے اللہ ان کو شفا دے دیا چالیس بخری لیے ان سے کیونکہ کھانے کے لیے اس وقت کیا بھی نہیں تھا آج کے آمیل لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر لوگوں کے پاس ہزاروں کے پیسے لوٹ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ چالیس بکریاں لیے تھے ہمیں بھی چالیس ہزار تمہارے پاس سے کار لیتے یہ سرا سر سورت کا ایک نام سورت دعا بھی ہے کیونکہ سورت میں انسان اللہ سے مانگتا ہے یا کنعبد ویا کنستعین کے بعد یا اللہ ہم تیری عبادت کر کر تجھ ہی سے مدد طلب کرتے اہدینا صراط ہم کو صیردہ راستہ عطا فرمائے ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا غیر المغدوب علیہ ملو ایسے لوگوں کے راست سے بچہ جن پر تُو نے غزب نازل کیا آدھی صورت اللہ کی تعریف آدھی صورت بندہ اللہ سے مانگتا ہے اسی لئے صورت کا نام صورت دعا بھی ہے اور فرشتے اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتہ آ کر اللہ کی نبی کو کہتا ہے اے اللہ کی نبی آج آسمان کا وہ دروازہ اوپن ہوا جو آج سے پہلے کبھی اوپن نہیں ہوا آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی وہ فرشتہ دنیا بھی آسمان سے نازل نہیں ہوا اور اس فرشتے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ کو ایسی صورت عطا کی ہے جو تمہارے لئے نور ہے پورے قرآن میں دو نور اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بخرا کے آخری دعایت آمن الرسول سے فنسرن نال الخوم الكافرین تک ہمارے نبی جب میراج کی رات میں گئے چار تحفے ہمارے نبی کو اللہ نے دیا ان میں سے ایک تحفہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک قزانہ سورہ فاتحہ اور سورہ بخرا کے آخری دعایت اللہ نے عطا کیا میرے بھائیو سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے جہری نمازوں میں امام غیر مغدوب علیہ ملد دولین کہتا ہے تو آپ نے کہا اذا امن الامان فامن فان انہو من وافقت تأمین تأمین الملائکہ غفر لہو ما تخدم من زمبی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جب امام غیر مغدوب علیہ ملد دولین کہے تو تم آمین کہو اس لئے کہ تمہارے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تمہارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے آواز سے اگر میل کھا جائے تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے میرے بھائیو اس کے بعد اللہ اس میں ایک آیت ہے اگر کوئی شخص تاکہ اوپر پیش لگا کر خوران ایسی لانگویج ہے عربی جس کا زبر کی جگہ زیر زیر کی جگہ پیش کر دینے چھے زمین و آسمان کے طرف مکمل معنی بدل جیتا ہے اے اللہ تو ہمارے اوپر انعام نازل کر ان لوگوں کے اوپر جس جن پر تُو نے انعام نازل کیا ان ام تا اے اللہ تو ہم پر انعام نازل کرتا ہے ان ام تو واحد متقلم کا سیغہ یا اللہ میں تیرے اوپر انعام نازل کروں گا اگر کوئی زبر کی جگہ پیش لگا کر پڑھ دے اسی لیے تجوید سیکھنا چاہیے خوران کو صحیح ایراب سے پڑھنا چاہیے اگر کوئی شخص خوران پڑھنا نہیں جانتا اٹک اٹک کے لٹک لٹک کے ہجے کر 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 پڑھتا ہے میرے نبی کہتے ہیں اسے دوہرہ سواب اللہ دیتا ہے ہر حرف کے بدلے خوران صحیح پڑھنے والوں کو دس دس نیکیوں کا سواب اٹک اٹک کر ہجے کر کر پڑھنے والوں کو ہر حرف پر بیس بیس نیکیوں کا سواب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی پر اٹک اٹک کے لٹک لٹک کے خائم رہے بلکہ جتنا چلد ہو سکے وہ سیکھ لے میرے بخرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سورت جس کی تلاوت سے ان الشیطان ینفر من البیت اللذی تخرعو فیہی سورت البخرا رواہ المسلم جس گھر میں سورہ بخرا پڑھا جائے گا شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا جس گھر میں یہ لیڈی ٹی وی میں اچھے اچھے چینلوں کے ذریعے ڈی جے جس گھر میں ناچ گانے ہوں گے جس گھر میں گندگی رہے گی جس گھر میں میوزک بستے رہیں گے شیطان اس گھر میں اپنا بسیرہ بنا لیں گے جس گھر میں سورہ بخرا پڑھا جائے گا نماز کی تاپابندی کی جائے گی دیجے باجے نہیں بجیں گے شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارغو تعالی یہ سورہ بخرا ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اللہ نے اسے نازل کیا یہ مدنی صورت ہے سورہ بخرا سورہ فاتحہ مکی صورت ہے سورہ بخرا مدنی صورت ہجرت کے فوراً بعد اللہ نے نازل کیا اللہ تبارغو تعالی سورہ بخرا کے اندر مکمل طور پر تین باتوں کا ذکر کیا تین لوگوں کے بارے میں نمبر ایک مومن نمبر دو کافر نمبر تین منافق انہی تین آدمیوں کا ذکر سورہ بخرہ میں اللہ نے کیا سورہ بخرہ کے شروع سے 29 نمبر آیت تک مومنوں کا ذکر کیا 30 نمبر آیت سے 124 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کیا اور 125 نمبر آیت سے 141 نمبر آیت تک تو تلی اللہ منافقوں کا اللہ ذکر کیا مومن کافر منافق مومنوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون صلاة ومما رزقناهم ینفقون میرے مومن بندے وہ ہیں جو بغیر مجھے دیکھے غیب پر ایمان لاکر مجھ سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کو خائم کرتے ہیں اور وہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو رزق حلال کے طور پر رزق عطا کیا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور یہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایسے اس چیز کی جانب جو آپ سے پہلے بھی کتابوں کی طرح اللہ نے نازل کیا وَبِلْآخِرَةَ آخرت پر ایمان لاتے ہیں هُمْ يُؤْقِنُونَ یقین رکھنے والے اُلَعِكَ عَلَىٰ أَهُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں اللہ کی جانب سے وَالَعِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی یہاں مومنوں کا ذکر کیا خیامت کے میدان میں جب اللہ تعالی سارے لوگوں کو کافروں کو ڈیوائیڈ کرے گا اعلان فرشتہ کرے گا کہ اے دنیا والو جس کی پوجہ کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ کوئی سورج کے پیچھے کوئی چاند کے پیچھے کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے کوئی عزیر کے پیچھے کوئی بتوں کے پیچھے کوئی مورتیوں کے پیچھے کوئی درختوں کے پیچھے غرص کے اپنے اپنے معبودانِ باطلہ کے پیچھے کھڑے رہیں گے سب کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے گا کافروں کو مشرکوں کو لیکن ایک جماعت بچی رہے گی وہ ہے مومنوں کی جماعت اللہ پوچھے گا یہاں کیوں کھڑے ہو ہم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرتے تھے دنیا میں جس اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا بغیر اسے دیکھے اس پر ایمان لائے اور بغیر اسے دیکھے ہم بہت ڈرتے تھے اس سے فرشتے نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے معبود کے پیچھے کھڑے ہو جائیں ہم اپنے اللہ کے انتظار میں ہیں جس اللہ کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہمارا اللہ آ جائے ہم اپنے اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا اللہ اگر آ جائے تو تم پہچانو گے کیسے کیونکہ تم نے اب تک اسے دیکھا نہیں ہے بغیر غیب پر تم ایمان لاکر اس کی پوجہ کرتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے اگر اللہ آ بھی جائے تمہارے سامنے پہچانو گے کیسے اب سارے لا جواب ہو جائیں گے کہ بھئی دیکھیں اس نے تو پہچانیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ذہن و دل و دماغ میں جواب اپنی خدرت سے ڈالے گا اور وہاں انبیاء کے علاوہ کوئی عام آدمی بات نہیں کریں گے صرف انبیاء بات کریں انبیاء کہیں گے ہمارے اللہ کے پیر کی پنڈلی دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا اللہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا سارے لوگ سجدہ ریز ہو کر اللہ کے پیر کا سجدہ کریں گے جتنے لوگ سجدہ کریں گے وہ جنت میں جائیں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیامت کے دن اللہ کے پیر کے پنڈلی کے سجدے کے اللہ توفی خطا فرمائے آپ کو معلوم اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ کون کریں گے جو پنجوختہ نماز کی پابندی کریں گے وہی پیر کا سجدہ کریں گے جو صرف رمضان میں نمازہ پڑھ لیا ترابے پڑھ لیا سال کے گیارہ مہینے بے نمازی ہو کر جیا اللہ کی خسم وہ اللہ کے پیر کی پنڈلی کا سجدہ ہرگز نہیں کر پائیں اسی لئے میں ہر ہمیشہ ہر رمضان میں بڑے درد بھرے دل سے اپنے مومن بھائیوں سے التواز کرتا ہوں کہ آپ رمضانی مسلمان مت بنیئے ایک مہینے کا ریڈیمنٹ ایمان لے کر مسجد کو مت آئیے اللہ کو آپ کو آنا گوارہ نہیں ہے آپ ہدایت کی نیت سے آئیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمیں کیوں دیا اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لئے دیا اللہ روزے کیوں فرض کیا تاکہ ہم ہم کو متقی بنا دیں ہمارا تخوا مضبوط ہو جائے ایک بار ہم رات میں یا صبح میں چار گھنٹے بیٹری چارج کرنے موبائل رکھے تو پورا دن وہ بیٹری کا موبائل ہمنا کام دے تھی شام میں بیٹری داؤن ہو جاتی پھر رات میں جاکو ہمیں چارجن کو لگاتی ایک چار گھنٹے جیسا چارج ہم بیٹری کیے پورا دن ہمنا جیسا بیٹری کام آتی ہماری نمازیں نہیں چھوٹنا آئندہ سال رمضان تک جو روزے رکھ کر جھوٹ بولنے سے غیبت چاڑی چغلی کرنے سے زبان کو کنٹرول کیے تھے آئندہ سال رمضان تک جھوٹ سے ہماری زبان پرہز کرنا چاڑی چغلیوں سے ہم رکنا اسی کو بولتے ہیں ایمان ایسے ایمان والوں کو اللہ پیر کی پندلی کا سزدہ نصیب کرے گا جمعہ جمعہ میں ایک بار نماز پندنے والوں کو پیر کی پندلی کا سزدہ نہیں ملے گا کبھی اللہ کے لئے مسجد میں سزدہ کبھی درگاہ میں جا کر غیروں کا سزدہ کرنے والوں کو پیر کی پندلی کا سزدہ نہیں ملے گا اللہ عزو جللہ کے پیر کی پندلی کا سزدہ ملنا توحید پرستوں کی علامت انہی کو اللہ جنت نصیب کرے گا اللہ ہمیں پنجوختہ نماز سال کے بارہ ماہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین اس کے بعد اللہ تعالی منافقوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَاقِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَقْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے حالانکہ ہرگز ہرگز وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دینے کی نیت رکھتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تبرگ و تعالی ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیو منافقوں کا ذکر اللہ تبرگ و تعالی کرتا ہے منافق کسے کہتے ہیں ادھر ایک بات لیا ادھر فتنہ مچایا ادھر کے باطن لیا ادھر فتنہ مچایا دو چہرے والے کو منافق کہتے ہیں جو منافق رہیں گے قیامت کے دن اللہ اس کے آگ کے دو چہرے بنا دے گا بعض روایت میں مو کے اندر آگ کی دو زبانیں اللہ اس کی لٹکائے گا دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ ایک نمبر کا چور تھا جو ادھر کا فتنہ ادھر ادھر کا فتنہ ادھر بھائی بھائی کے بیچ میں انگر لگانے والا میہاں بیوی کے بیچ میں فتنے پیدا کرنے والا ہر ایک رشیداروں کے بیچ میں درات پیدا ایک نمبر کا منافق ایسے منافق مکہ میں بھی تھے مدینے میں بھی تھے اللہ ان منافقوں کا ذکر کر منافقوں کا انجام کیا ہوں گا اللہ منافقوں کو جہنم کے نچلے گڑے میں لیکھ جا کر ڈالیں گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں کافروں کا ذکر اللہ کرتا ہے اے میرے نبی بلا شبہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے برابر ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا مہر لگا دیا ہے والا سمیہم ان کے کانوں پر والا افسارہم ان کے آنکھوں پر غشاوہ پردہ چڑ گیا ہے والا ہم عذاب نظیم ان کے لئے بڑا دردناک عذاب کافروں کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے کافر کسے بولتی خوران سن کر بھی انکار کرنا حدیث سن کر بھی انکار کرنا اللہ کے رسول کی بات آنے کے بہت جود بھی اے ہمیں مانتے نہیں جی وہ ہمارے بڑے کیا بولے وہ اچھ ہمیں سننے کا اسے بولتی کافر کافر کا کیا سمجھ لی بطانگ کے سامنے مندر میں گھنٹی بجا بطانگ سامنے مندر میں پوجا کرنے والے کچھ کافر نہیں اللہ کی آیت کا انکار کرنے والا کافر انہیں مشرق انہیں بطانگ کی پوجا کرنے والا بطانگ کے سامنے سزدہ کر گھنٹی بجا انہیں مشرق انہیں کافر کسے بولتی آیت آگئی سنے پھر بھی انکار تھکرانے والا نہیں ماننے والا اسے بولتی اس کافر اچھا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا شبہ بغیر کسی دلیل کے کسی پر کفر کا فتوہ لگائے آج ہوتا یہ ہے ذرہ علم حاصل آتے ہی ذرہ علم حاصل کرتے ہی یا ذرہ گوگل سے ذرہ سرچ کرتے ہی بڑے مفتی بن جاتی اور دوسروں کو اے انہوں کافرہ انہوں کافرہ انہوں جہنم میں انہوں جہنم میں ہمیں کل جنت میں نہیں بولنا آپ جن کو جہنم بھی بول رہی ہو سکتا ہوں انہیں جنت ہی ہوں گا اللہ کی نبی کہتے اگر کسی کو تم کافر کا فتوہ دیئے وہ کافر نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کفر تمہارے اوپر لاغو کر دے گا بغیر دلیل کے کسی کو کافر نہیں بولنا بغیر ثبوت کے کسی کو جہنمی نہیں بولنا اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ چیزیں مطلب کیا اس کا بڑے عالمہ مفتیام بننے کی کوشش نہیں کرنا ہر کسی کے لئے اچھا ذہن رکھنا ہر کسی کے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا کب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے پتا نہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوران کے ایک چیلنج کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ بخرا کی تئیس نمبر آئے اے میرے نبی آپ کہیے ان سے اللہ کا چیلنج ہے یہ اگر اس قرآن کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ محمد صاحب لکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تو لا کر بتاؤ اس سورت جیسی ایک سورت اس آیت جیسی ایک آیت یہ تمام کے تمام بھی جمع ہو جائیں ایک آیت نہیں بنا سکتے اللہ چیلنج کرتے کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا تم ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے ایک سورت نہیں بنا سکتے تم فَتَّخُ النَّارَ اللَّتِي تو تم ایسی آگ سے ڈھرو وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُوِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جس کا ایندھن ہم نے انسان اور پتھر کو بنا دیا اور منکرین حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تیار کر رکھی ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے آمال صالحہ کی فضیلت بیان کرتا ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمُنُوا مِلُوا السَّعَلِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّةِ تِنْتَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارِ قُلَّمَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ سَمْرَةِ رِزْقَ قَالُوا حَذَلَّذِ رُزْقَنَا مِنْ قَبْل وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَ وَلَهُمْ فِيهَا زُوَاجُمْ مُتَحْرَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُ ان پچیس میں آیت اے میرے نبی جو نیک عمل کرتے ہیں ہیسی جنت میں رکھیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی اور اتنا ہی نہیں باغار مہتے ہوئے پھول بہترین لذیذ دار پھل اور ان کے لیے بیویاں پاکیزہ بیویاں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے عامالِ صالحہ کرنے والے مومنوں کے بارے میں اللہ نے کہا خرآن میں اللہ بہت ساری مثالیں بیان کرتا ہے کبھی مکھی کی مثال اللہ بیان کرتا کبھی مکڑی کی مثال اللہ بیان کرتا کبھی اللہ تعالیٰ مچھر کے بارے میں بولتا کبھی شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ بولتا کبھی چونٹی کے بارے میں اللہ ذکر کرتا کبھی حدود کے بارے میں اللہ ذکر کرتا اللہ فرماتا اِنَّ اللہ اس نہیں کرتا مثالہ میان کرنے میں یہ مثالہ اللہ کہی دیتا قرآن میں اس لیے کہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ اللہ کر دیتا عبرت رہتی اللہ کی ہر مثال میں غورت تدبر کرنے والوں کے لیے جو عبرت حاصل کریں گا ہم ہدایت کے دروازے اسے کھول دیں گے اے قرآن میں عیسیٰ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے عورتوں کے حیث کے بارے میں تک قرآن میں ذکر ہے جو بیجا اعتراض کریں گا ہم اسے گمراہ کر کے رکھ دیں گے گمراہ کر کے رکھ دیں گے اللہ کبھی شرم محسوس نہیں کرتا مثالیں بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اوز باللہ منہ شیطان الرجیل کئے فتک فرونا باللہ وکن تم امواتا فاہیا کم سم میمیت کم سم میوحی کم سم میلیہ ترجعون اٹھائیس میں آئے تم اس بات کا انکار کیسے کرو گے تم مردہ تھے تمہارے باپ کے پیٹ میں اللہ نے تم اس دوبارہ زندہ کیا کہاں ماں کے پیٹ سے دنیا میں پھر تم دنیا میں مر جاؤ گے خبر میں سو جاؤ گے تمہاری روحوں کو انلین سجین میں ہم پٹک دیں گے ہم انلین میں مخام دیں گے سجین میں عذاب کے جگہ تمہارے روح کو پٹک دیا جائے گا اور جب قیامت کا میدان ظاہر کیا جائے گا اسی وقت تم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا اللہ اس میں پہلے منی کی شکل میں پانی کی شکل میں مردہ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں زندہ پھر دنیا کی موت کا مردہ پھر خبر کے زندگی کے بعد خیامت کے دن کا زندہ پوری تفصیل اللہ اس آیت میں بیان کر دیا ابھی آج رمضان کا چاند نظر آیا رمضان کا مہنہ شروع ہوا رمضان سے پہلے جو پچھلا مہنہ گیا شابان کا شابان کے مہنے میں بہت سارے لوگاں ڈھنے بڑیاں کے ڈھوڈان ڈال کو فادیان ڈلا کو مردیاں کی ہید کر دی وہ مردیاں کی ہید میں ان کا ایک اخیدہ کیا ہمارے مریس و باوہ کی روح واپس آتی ہمارے دادا کی روح آتی ہمارے نانا آتی میری مریس و علی چورو آتی کہ تو ان کا ایک اخیدہ بڑا اخیدہ اب بولتا اے میرے بندوں جیسے ہی تم مروگے خبر کی دنیا میں جاؤگے خبر کی دنیا سے قیامت میں ہی اٹھائے جاؤگے ہر سال شابان میں تم کو نہیں روانہ کیا جائے گا کسی کی روح دنیا میں نہیں بھیجی جاتی یہ اقیدہ خوران کے آیت کے خلاف ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں خوران کی اس آیت کے خلاف وہ اقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے خوران کی آیت غلط نہیں ہو سکتی لوگوں کے بنے بنائے اصول غلط ہو سکتے ہیں خوران کبھی غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے میرے دینے اور اسلامی بھائیو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں ذکر کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ نے کہا انی آلم مالا تالمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اس علم سے فوقیت دیا سارے فرشتوں کو سزدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس نے سزدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا آدم کے دائیں فصلی سے زہر کے بعد اثر سے پہلے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی بیوی بنایا اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْا تم تمہاری بیوی جنت میں رہو جو من میں آئے کھاؤ ہی سوشی تما جدہ جہاں چاہے پھیرو لیکن اس گندوں کے درخت کے نزدیک مت آنا ہم نے ایک چیز روک کے رکھی جنت میں اللہ تعالیٰ آدم اور ہوا کے آزمائش کے لئے وہ درخت بنایا دیکھیں میری بات کی فرماورداری کریں گے یا نہیں کریں شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور وہ درخت کا پھل چک لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا فَتَكُونَ مِنَا الظَّالِمِينَ اگر تم چکلو گے تو ظالمین میں ہو جاؤ گے فَازَاللَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَانَا شیطان نے ان کو ورغلا دیا فَاَقْرَجَهُمَا ہم نے دونوں کو نکال دیا مِمَّا کَانَفِی جہاں وہ تھے جنت سے ہم نے نکال دیا یہ چلا جہاں بھی اللہ انسانوں کو رکھتا کچھ چیزیں کھانے کے بارے میں اللہ بتاتا کچھ چیزیں نہ کھانے کے بارے میں اللہ بتاتا ایک ہزار خبریں ہیں سورہ بخرا میں ایک ہزار احکامات ہیں اس میں اور ایک ہزار حرام اور ممنوع چیزوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہزار چیزوں کے حرام کی حرمت کو اللہ ذکر کیا دنیا میں آج بھی ہم ہیں بکرا کھانے کا اللہ حکم دیا کتے اور خنزیر سے اللہ منع کیا پانی شربت پینے کا آڈر دیا لیکن شراب سے اللہ منع کیا حلال تجارت اللہ نے برکت والی بنایا حرام تجارت سے منع کیا یہ آزمائش ہے انسان کے لیے جیسے آدم علیہ السلام کو درد کھانے سے اللہ منع کیا تھا دیکھیں میرے بندے آزمائش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں آج بھی ہمارے لیے آزمائش میرے تینی اور اسلامی بھائیوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے کوہی تور پر گئے چند دنوں کے بعد آئے دیکھا کہ ساری قوم بچھڑے کی پوجہ کرنا شروع کر دیئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِي يَا قُومِ اِنَّكُمْ زَلَمْتُوا اَنفُسَكُمْ اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کیوں؟ بِاتِّخَاضِكُمْ الْعِجْلَةِ تم نے ایک بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی اللہ کے ساتھ تم نے بچھڑا بنا لیا فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ اللہ سے توبہ طلب کرو یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنے والے بچھڑے کی پوجہ کر کے شرک انہوں نے کیا اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر گائے کے بچھے کی پوجہ انہوں نے شروع کر دی میرے دینے اور اسلامے بھائیوں سامری نام کا ایک جادوگر تھا بن اسرائیل میں اس نے ایک بچھڑے جیسا پتلا بنایا اور جادو کی مٹی اس کے اندر ڈالا اس میں سے عجیب آوازیں آتی تھی کہتا تھا یہی ہمارا بھگوان لوگ پوجہ کرتے گائے کی پوجہ بچھڑے کی مورتی کی پوجہ مشرک ہو گئے آج ہم لوگ درختوں کی پوجہ کر کے بھی مومن خبروں کی پوجہ کر کے بھی مومن کیسے ہو سکتے ہیں عبرت ہے یہ چیز ہمارے لئے اس کے بعد ستر بن اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کوہیتور پر گئے وہاں پر کہا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں انہوں نے کہا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں اللہ تعالیٰ بجلی آسمان سے گرا کر ان کو موت کے گھاٹ سلا دیا موسیٰ علیہ السلام ریکویشٹ کرے ان کے موت کے بعد دوبارہ اللہ ان کو زندہ کیا اس کا ذکر اللہ نے اس میں کیا میرے دین اور اسلامی بھائیوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو عبادت کے لئے جمع دیا جیسے مومنوں کو اللہ جمع دینے والا تھا بعد میں یہود و نصارہ کے بعد یہودیوں کو جمع دیا اللہ عبادت کے لئے یہودیوں نے کہا اللہ اے موسیٰ ہم کو جمع نہیں چاہیے ہم کو سنیچر چاہیے ہم سنیچر اپنی عبادت کا دن بنا لیں گے ٹھیک ہے اہدو پیمان ہوا سنیچر اللہ نے ان کو دے دیا عبادت کے لئے لیکن سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن زیادہ آتی تھی یہ لوگ سنیچر اللہ کے نبی موسیٰ نے ان کو مچھلی کے شکار سے بنا کر دیا لیکن یہ لوگ نہ مانیں موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے کوئی اور نبی تھے یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک قوم تھی اللہ کے نبی نے ان کو مچھلیوں کے شکار سے منع کیا لیکن یہ نہ مانیں مچھلیوں کا شکار کیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً قَاسِئِينَ سورہ بخرا کی 65 آیت میں اللہ کہتا ہے بلا شبا یقیناً ان لوگوں نے جان بوجھ کر جو اللہ نے ہفتے کا دن ان کو عبادت کے لئے رکھا تھا حد سے زیادہ آگے گزر گئے شکار کرنے لگے تجارت کرنے لگے کمانے کا ذریعہ بنانے لگے ہم نے ان کو ظلیل بندر بن جانے کا حکم دے کر بندر ہم نے بنا دیا اس آیت میں ہمارے لئے کیا عبرت ہے معلوم جمعہ ان کو دیا وہ نہیں لیے جمعہ امت محمدیہ کو اللہ دیا عبادت کا دن عید کا دن عبادت کا دن خاص دن ویسے تو سارے دن عبادت کے جمعہ عید المومنین اللہ کی نبی نے کہا ہے ایک عبادت کا خاص دن اللہ نے ہمارے لئے منتخب کیا وہ لوگ عبادت کو چھوڑ کر مچھلی کا شکار کرنے گئے ظلیل بندر اللہ ان کو بنا دیا آج ہمیں جمعہ کی نماز یہاں عذاہ ہوتی خطبہ چلتے رہتا پھر بھی مارکیٹ میں بیٹ کو تجارت کرتے رہتی آج اللہ ہمنا ظلیل بندرہ نہیں بنا رہا لیکن یہ ضرور جان لے اللہ نے کہہ دیا جب جمعہ کے عزان دی جائے تجارتیں چھوڑو اللہ کی عبادت کے لئے دوڑ پڑو آجاؤ اگر تم نے جمعہ کے عزان کے بعد بھی تجارت کرتے بیٹھ گئے تجارت کو نہیں چھوڑا نہ اس تجارت میں برکت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا وہ عمل مقبول ہے اللہ تعالیٰ لعنت نازل کیا بندر عذاب نازل کیا بنی اسرائیل پر عبادت کا دن چھوڑ کر تجارت کر لکھ بیٹھے تھے تو ہمیں جمعہ چھوڑ کر تجارت کریں گے تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑتا ڈرنا چاہیے صرف جمعہ کی بات نہیں کر رہا پنجوختہ نماز جب بھی نماز کے اوقات میں ازان ہو فوراں دکان چھوڑ دیجئے مسجد کو چلے آئیے اللہ کی عبادت کیجئے یہ عبادت یہ عبرت ہے اس صورت کے اندر اس آیت کے اندر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورہ بخرا کا نام بخرا کیوں رکھا وہ ذکر کیا ہے سکشٹی سوین نمبر آیت میں وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرْكُمَنْ تَزْبَهُ الْبَخَرَىٰ جب موسیٰ نے اپنی خوم سے کہا کہ تم گائے زبا کرو تو بستی والوں نے گائے زبا کرنے پر مجبور ہو گئے واقعہ یہ تھا کہ ایک مالدار تھا اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی اس کے بھائی کا ایک لڑکا تھا بھائی کا انتخال ہو گیا تھا بھتیجہ چاچا کے پاس پلتا تھا اب بھتیجے کی نیت تھی کہ چاچا اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کر دے لیکن بھتیجے کے اخلاق اچھے نہیں تھے چاچا کا ارادہ اپنی بیٹی کو اپنے بھتیجے سے کرنے کا نہیں تھا بھتیجہ چاچا کی بیٹی سے شادی کر کو پورے چاچا کی پرابٹی کو ہڑپ کر لینا چاہتا تھا موقع نہیں مل رہا تھا چاچا تو مان ہی نہیں رہا تھا اس نے سوچا راستے کا کاٹہ ہٹا دیں گے آٹومیٹک بیٹی بھی مل جائے گی پرابٹی بھی مل جائے گی راتوں رات چاچا کا مڈر کر دیا اور صبح میں بم مارلک بیڑھ گا کون کی میرے چاچا ماردہ لے رہے گا چیخہ مارلے پیٹ اب گاؤں والے پریشان کے وہی کون تو بھی کرے کون تو بھی کرے بستی والے آئے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا بکرا بخرا زبا کرنے بولو بخرا بخرا بے خوف رے ہے بخرا بکرا ولے تو بکرا لگ عربی میں بخرا ولتی گائے ان سے کہو گائے زبا کرے اس کا گوش مردے کے جسم کو لگائے مردہ زندہ ہو جائے گا وہ خود بتائے گا کہ اس کا مڈر کس نے کیا ارے کانتوں بھی مردہ زندہ ہوتا ہاں ہوتا اللہ تعالیٰ بول رہا ہوتا انہوں کوسی کی ایک گائے کاٹ کو اس کا گوش لاک مردے جسم کو لگاتے تو زندہ ہو جاتا تھا لیکن بنی اسرائیل کے عادت تھی کھکرنے کی کھجانے کی سوالہ میں سوالہ پیدا کرنے کی ہو جی گائے بول رہی نا اللہ میاں بول رہی تو گائے بولے تو بہت خاص گائے رہنا وہ کئیسی تو بھی گائے رہنا بولو نا وہ گائے کیسی رہنا موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے دبلی رہنا موٹی رہنا کالی رہنا پیلی رہنا کیا سفید رہنا کیسی رہنا اس کا کلر کیسا رہنا سنگہ کیا ڈائرٹ گھوسے رہنا کیا موڑے کو رہنا کھیتا میں کام کرے رہنا یا گھر میں پل کو رہنا کیا بچہ جنیس والی ذرا ہیٹما بتاؤ ایک ایک سوال کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑا پر گھوماتے تھے کوہی تور پہ جانا سوال سنکو آنا بھر بولنا نہیں کہتے بھئی پیلی گائی کہتے گہوں کے کلر کی زبا کرو کوسی کے گہوں کے کلر کی گائے کاٹ کو گوش لگائے تو ہگ جاتا تھا لیکن نہیں نہیں کھیتا میں کام کری سوالی رہنا کیا گھرہ میں پہاڑ پہ چڑھو جاؤ اللہ سے پوچھ گاؤ بھر گئے دوسرے دن آئے نہیں کہتے بھئی کھیتا میں کام کری سوالی نہیں گھر میں پلیس آلے کوسی کے گھر میں پلیس ہو پی گھوں کے کلر کی کار دے نہیں جی بچہ جنیس رہنا کیا بھر جاؤ چڑھو ایسا کئی دن موسیٰ علیہ السلام کو بھرائے پھرائے لاشت کو جتے نشانیا موسیٰ علیہ السلام بتائے وہی سے نشانیا کام بھی نہیں ملی گئی پیلی ہے لیکن کھیتا میں کام کر کو ہے پیلی ہے لیکن بچہ جن کو ہے بچہ نہیں جن کو ہے تو کلر نہیں ہے کلر ہے تو کھیت میں کام کر کوئے ایک ہے تو ایک نہیں ایک ہے تو ایک نہیں تلاش تلاش کو بس ہو گئے یا مردے کے جسم سے باس مار رہی موسیٰ علیہ السلام گئی نہیں مل رہی کیا کرنا کوسی تے کٹے چلتا کیا کہ اتنے بار مجھے پہاڑ پہ پھرائے کی وہ اج گئی ہونا پہلے کوسی کے کٹے چلتا تھا سوالہں کو سوالہں مرے ہونا وہ اسید گئی ہونا نہیں تو نہیں چلتا مردہ بات نہیں کرتا آخرے کار ایک اتیم بچے ایک پاس ملی ہو گئے اتیم بچہ بیچنے تیار نہیں بیچنے تیار نہیں تمہیں کیا بولے تو بھی نہیں موسیٰ وہ بچے پاس دینے تیار نہیں انہیں کیا بولتا وہ بول دے ہو لے ہو آؤ اسی گائے سے تمہارا حل آخرے کار بچہ شرط لگایا ایک گائے کو ترازو اس گائے کے تول کے برابر سننا دیئے تو گائے دیتوں نے تو نہیں پورے بستی والے مل کر سننا جمع کر دیئے گائے انہیں دیا کٹے لائے مردک لگائے مردہ اٹھ کو بولیا چور کی بمڑی سب سے زیادہ انہیں بمڑا مار لیک بیٹا سمیرا بھتی جا انہیں چھرے پکا خاتھیل پکڑو اس کو مار ہو گت بولیا دھر مردہ حقص ہو گیا پھر مردہ حقص ہو گیا میرے بھائیو یہ جو واقعہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سور بخرا رکھا اچھا آگے جادو کے بارے میں بھی اللہ ذکر کیا آگے اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام و اسمائل علیہ السلام کے کعبہ بنانے کا ذکر کیا جو انشاءاللہ آئندہ کی صورتوں میں پاروں میں آئیں گی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے قرآن مجید سے عبرت حاصل کرنے کی اور آپ تمام کو قرآن مجید سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے تراویوں کو خبول فرمائے اللہ تعالی یہ ماہ رمضان ہمارے لئے باعث رحمت باعث برکت باعث مغفرت جنت کا داخلہ جہنم کی آزادی کا سبب اور اللہ ذریعہ بنا دے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین